آپ سٹوڈنٹ ہیں اور بوڈی لینگویج کی وجہ سے اپنی کلاس میں آگے نہیں نکل پاتے ہیں تیجر ہیں اور بوڈی لینگویج کی وجہ سے اسٹیج آپ کا دشمن ہے بزنس مین ہیں یا کوئی آلہ عہدداران ہے اور میٹنگ آپ لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی ہے اور آپ کے نیچے کام کرنے والے آپ سے زیادہ بہتر اور احسن گفتگو کر لیتے ہیں صرف آپ کی بوڈی لینگویج کی کمی کی وجہ سے آپ کے کلائنٹس آپ کے کسٹمرز آپ سے متاثر نہیں ہوتے آپ پریشان ہیں اور حل تلاش کر رہے اور حل صرف ہے 5 plus 1 فورمیلا جو میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی آگے نہیں بڑھانی اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں السلام علیکم ویورز لیڈیزن جنٹلمن میں آپ کا میزبان افسار اپاسی آج آپ لوگوں کو کچھ ایمپورٹنٹ ٹپس بتانے جا رہا ہوں آپ کی بوڈی لینگویج بہتر کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نہیں جانتے کہ بوڈی لینگویج کیا ہوتی ہے بوڈی لینگویج ہم کسے کہتے ہیں تو پہلے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں جس میں میں نے بوڈی لینگویج کے بارے میں بتایا ہے کہ ہم بوڈی لینگویج کسے کہتے ہیں ویڈیو کا لینک میں نیچے ڈسکریپشن میں دے رہا ہوں نیچے ڈسکریپشن میں جائیے اور ہماری پہلے وہ ویڈیو دیکھئے کہ ہم بوڈی لینگویج کہتے کسے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر آئیے تاکہ آپ لوگ ویڈیو کو بہت اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کر سکیں تو آج میں آپ لوگوں کو بوڈی لینگویج کی 5 پلس 1 فورمیلا بتانے جا رہا ہوں یہ 5 پلس 1 فورمیلا بوڈی لینگویج کی وہ امپورٹنٹ ٹپس ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر اپنی بوڈی لینگویج کو بہتر بنا سکتے ہیں اپنی شرمندگی کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنی ناکامی کو کامیابی میں تبدیل کر سکتے ہیں یہ جو 5 پلس 1 فورمیلا ہے اس میں جو پلس 1 ٹپ ہے یہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے دے دیتا ہوں کیونکہ اس پلس 1 ٹپ کا ڈائریکٹ ریلیشن آپ کی ان پانچ ٹپ سے ہے جو آپ لوگوں کی بوڈی لینگویج کو بہتر بنا سکتے ہیں تو پلس 1 ٹپ یہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اپنی بوڈی لینگویج بہتر بنانے کے لیے اپنی پرسنل گرومنگ پر توجہ دینی ہوگی آپ لوگوں نے اچھا اور صاف سترا رہنا ہے آپ لوگوں نے اچھا نظر آنا ہے تب ہی آپ لوگوں پر اپنا امپریشن جوا سکتے ہیں مان لیجیے کہ آپ کی ملاقات کسی شخص سے ہوتی ہے آپ کی اس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہے آپ کوئی سٹوڈنٹ ہے آپ اپنی کلاس میں پرفارم کر رہے ہیں آپ ٹیچر ہیں تو اسٹوڈنٹ کے سامنے موجود ہیں یا کسی سٹیچ پر موجود ہیں آپ کوئی بزنس مین ہے تو کسی میٹنگ میں موجود ہے آپ کوئی عالی عہددار ہیں اور آپ کسی میٹنگ یا پھر کسی کلائنٹ کسی کسٹمر یا اپنے کسی افسر کے ساتھ موجود ہیں تو آپ کی پرسنل گرومنگ آپ کی زندگی کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں بھی یہ بات ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے صفائی آدھا ایمان ہے تو آپ لوگ صاف سترے نظر آئیے اچھے نظر آئیے تاکہ سامنے والے پر اپنا امپریشن برقرار رکھ سکیں اسی کے ساتھ ساتھ جو انسان صاف سترہ اور اچھا نظر آتا ہے اس سے لوگ خود ہی متاثر ہو جاتے ہیں اب صاف سترہ اور اچھا نظر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ expensive ڈریسز پہنیں یہ مقصد بلکل بھی نہیں ہے صاف سترہ اور اچھے اچھا نظر آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی پہنیں جو کچھ بھی آپ زیبتن کریں آپ کا لباس صاف سترہ اچھا ہونا چاہیے آپ کا لباس ایسا ہو جو آپ پر فٹ آ رہا ہو لوز کھلڑ ڈھولا آپ کا لباس نہ ہو آپ کا لباس ایسا ہو جو آپ پر اچھا لگ رہا ہو آپ کو fit آ رہا ہو اور matching کا ڈریس ہو یہ نہیں ہو آپ نے شیڈ کسی اور کلر کی پہن لی پینٹ کسی اور کلر کی پہن لی کمیس کسی اور کلر کی ہے شلوار کسی اور کلر کی اور آپ کہتے ہیں کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ ساف سترے ہیں شوس کوئی اور کلر کے ہے بیلڈ کوئی اور کلر کا ہے ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا matching کے ڈریسز اور اپنے اوپر اور اچھے لگنے والے fit ڈریسز پہنے تاکہ آپ لوگ اچھے نظر آئیں اور آپ کی زندگی کے اندر پہلا کردار آپ لوگوں کا impression جو لوگوں کے اوپر جماتا ہے وہ پہلی چیز ہی آپ کی personal grooming ہے تو آئیے اب پلس ون پوائنٹ کے بعد ان پانچ پوائنٹس کی جانب چلتے ہیں جو آپ لوگوں کو آج میں نے بتانے ہیں تو ان پانچ پوائنٹس میں سے point number one یہ ہے اب پہلا پوائنٹ relate کرتا ہے آپ لوگوں کی meeting سے یا one to one person کی meeting سے آپ اگر سامنے والے کی نظر میں اپنا impression بنانا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی ملاقات جب بھی کسی person سے ہو تو آپ سب سے پہلے اپنے اس ہاتھ کا استعمال کریں آپ جب اس سے ملاقات کریں تو آپ اس کے ساتھ جو shake hand کریں وہ آپ کا shake hand powerful ہونا چاہیے تاکہ سامنے والے بندے کے اوپر آپ کا impression برقرار رہ سکے اس کو یہ نظر آنا چاہیے کہ وہ کسی powerful شخصیت سے یا ہستی سے ملاقات کر رہا ہے تاکہ وہ بندہ آپ کا گرویدہ ہو جائے آپ کا shake hand آپ کی body language کے اندر بہت بڑا کردار رکھتا ہے تو آپ کا shake hand بہت اچھا ہونا چاہیے یہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جب shake hand کریں تو اتنا زیادہ اس کا ہاتھ ہلا کر رکھنے کہ سامنے والا بندہ پریشان ہو جائے یا پھر کافی لوگوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ اتنا تیز بندے کا ہاتھ دبا دیتے ہیں کہ اس کو درد ہوتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھی عادت ہے جبکہ نہیں یہ ایک بری عادت ہے اسی کے ساتھ کافی شخصے سے ہوتے ہیں جب وہ کسی بندے سے کسی پرسن سے ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ اس طریقے سے تھوڑا سا ہاتھ ملاتے اور ہٹا لیتے ہیں یہ بھی آپ کا سامنے والے پرسن پر نیگٹیف پوائنٹ کریئیٹ کرتا ہے تو آپ جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں تو خوش اسلوبی اور اچھے طریقے سے ہاتھ ملائیں پاورفل ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر سامنے والے سے ہینڈ شیک کرتے ہیں تو اس کو آپ کا پاور نظر آنا چاہیے اس کو اپنائیت نظر آنی چاہیے کہ یہ بندہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے ہینڈ شیک لائک دس اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور ہے کہ سامنے والے کا ہاتھ نہ کہ اتنی دیر تک پکڑ کر رکھیں کہ آپ باتیں کرتے رہیں اور اس کا آپ ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے کہ سامنے والا بندہ بیزار آ جائے نہ کہ یہ ہاتھ ملائیں اور فوراں ہٹا لیں کہ سامنے والا بندہ ابھی تک آپ کے ساتھ جو ہے اس ایک انٹریکشن میں آیا بھی نہیں اور آپ نے جلدی سے ہاتھ ہٹا لیا یہ بھی ایک برا امپیکٹ کرتا ہے سامنے والے بندے پر اب پوائنٹ نمبر دو بہت زیادہ اہم پوائنٹ ہے اور پوائنٹ نمبر دو یہ ہے آئی تو آئی کونٹیکٹ کریے اب جب آپ سامنے والے بندے کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں آپ کسی اسٹیج پر آ رہے ہیں آپ کوئی سٹوڈنٹ ٹیچر یا کوئی بزنس مین ہیں تو سامنے بیٹھی ہوئی آڈینس کے آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجئے کہ جیسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق بہت دیر تک برقرار رہتا ہے آپ جو ہیں اگر کسی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک مان لیجیے کہ لیزر بیم نکلتی ہے آپ کی آئی سے جو دوسرے کی آئی میں جاتی ہے اور یہ اس کو احساس دلاتی ہے کہ آپ اس کی بات سن رہے اور سمجھ رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق رکھنا چاہتے ہیں آپ اگر ادھر ادھر نظریں کر کر نیچی نظریں کر کر اوپر نظریں کر کر کسی سے گفتگو کریں گے تو آپ کی باڈی لینگویج تو ڈسٹرپ ہوگی ساتھ میں آپ کے جو بندے ہیں آڈینس ہیں وہ آٹومیٹیکلی اپنے کام میں مصروف ہو جائے گی پھر وہ آپ سے بات کرنے کے اندر توجہ نہیں دے گی وہ مان لیجیے کہ میں آپ سے بات کروں اور میں یہاں پر کچھ لکھتا رہوں اور میں آپ سے بات کرتے کرتے یہاں کچھ لکھ رہا ہوں یا میں ادھر دیکھتے ہوئے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو آپ لوگوں پر میرا ایمپریشن کیسا جائے گا بلکل ایسی ہی بات ہے کہ میرا ایمپریشن آپ لوگوں پر بہت برا جائے گا کیوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آئی کونٹیکٹ میں نہیں ہوں تو میری جو بات ہے وہ آپ لوگ اتنے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے جتنا اچھے طریقے سے میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں تو آپ کر پائیں گے تو پوائنٹ نمبر ٹو یہی ہے کہ سامنے والے بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیجئے آئی ٹو آئی کونٹیکٹ رکھئے لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھئے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سامنے والے بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات شروع کریں اور اپنی آنکھیں ہٹائیں ہی نہیں یعنی آپ آنکھیں جمع کر رکھیں کہ سامنے والا بندہ بیزار یا پریشان ہو جائے یا پھر ایسے کہ آپ کسی بندے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات شروع تو کریے آپ نے اور اس کے بعد آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا تو ایسا نہ ہو لیکن نورملیٹی برقرار رکھئے پوائنٹ نمبر تھری یہ کہتا ہے یعنی آپ کسی سے گفتگو کریں جیسے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں آپ کسی دوسرے پرسن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی آواز پہلی تو بات یہ ہے کہ بلکل میر ہونی چاہیے ایسا نہیں ہو کہ اس میں جو آپ کے الفاظ کا تائین ہو وہ صحیح نہیں ہو وہ آپ بہت مشکل الفاظ کا تائین کر رہے ہیں جو سامنے میں جو پرسن ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ نہیں کر پا رہا ہے یا پھر اس کے علاوہ آپ کی جو آواز ہے آپ کے جو بولنے کی سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے یا پھر اتنی زیادہ سلو ہے کہ بندہ بور ہو رہا ہے یا اتنی تیز ہے کہ سامنے والا بندہ اس کو انڈسٹینڈ ہی نہیں کر پا رہا ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ کے بولنے کی جو ربطار ہو وہ نورمل ہو اور آپ کے جو الفاظ ہوں وہ بلکل کلیر اور سادہ اور صاف سترے ہونے چاہیے کہ سامنے والا اس کو بہ آسانی سمجھ سکے پوائنٹ نمبر فور یہی ہے کہ موویور آئی بروز انڈ آئی لیشز آپ نے سنا ہوگا کہ آنکھیں بولتی ہیں بلکل صحیح آنکھیں بولتی ہیں تو جب آپ اپنی آنکھوں کا استعمال اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو سامنے والے بندے پر آپ ایک impression create کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی آئی بروز کا اپنی ان آئی بروز کا اور اپنی ان آئی لیشز کا اچھے سے استعمال کرجئے جیسے سامنے والا بندہ آپ کو کہتا ہے کیا آپ میری بات کو سمجھ گئے ہیں انڈسٹینڈ کر لیا ہے تو آپ بولیں جی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں تو یہ سامنے والے بندے کو اپنایت محسوس کروائے گی اسی کے طریقے سے اگر آپ کسی چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا بندہ آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے وہ اپنی سٹوری بتا رہا ہے تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کچھ کچھ وقفے کے بعد اپنی آئی بروز کو موف کروائیں جی ایسے ہی ہے یس یس لائک دس تاکہ آپ کی جو آئی بروز ہیں یہ سامنے والے بندے کو آپ کے ساتھ جوڑے رکھیں اور وہ اپنی کوئی بھی بات آپ کو بتانے میں پریشانی محسوس نہ کرے یا ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے پوائنٹ نمبر فائیف یہ کہتا ہے موف یور باڈی موف یور باڈی پارٹس آپ کے جو ہاتھ ہیں جو آپ کے پیر ہیں جو آپ کا مکمل جسم ہے آپ اپنے جسم کو گفتگو کے دوران تھوڑا سا موف کریے بٹ ان لیمٹس لیمٹ کے اندر استعمال کریے آپ کی باڈی لینگویج میں سب سے بڑا کردار آپ کے ہاتھ رکھتے ہیں اگر آپ کسی سٹیج پر موجود ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے اپنے ہاتھوں کو باندھ کر مت رکھئے کافی لوگ کیا ہوتے ہیں وہ ایسے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں کافی لوگ کیا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھ لیتے ہیں اب آپ لوگ اپنی ہاتھوں کو نورمل رہنے دیجئے آپ کی مکمل گفتگو کے اندر مکمل گفتگو کے اندر آپ کے ورڈز صرف 7% 7 فیصد یہ کردار ادا کرتے ہیں گفتگو کو جوڑے رکھنے میں لیکن اسی کے ساتھ 38% یعنی 38 فیصد آپ کی گفتگو میں کردار آپ کی وائس کا ہوتا ہے اور پیچھے بچے ہوئے 55% 55% لیڈیز اینڈ جینٹلمن آپ کی گفتگو میں کردار آپ کی باڈی لینگویج رکھتی ہے تو اگر آپ یہ باڈی لینگویج کا فن سیکھ لیں جان لیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کی نظروں میں اپنی ایک ویلیو گریئیٹ کروا سکتے ہیں اور آپ ایک سکسیسفل پرسن بن سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو یہی پر اینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے لائک کریے اور ایسی ہی انفرمنٹی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اسی کا جو فرسٹ پارٹ ہے یہ ہمارا پارٹ نمبر سیکنڈ ہے فرسٹ پارٹ میں نے ڈسکریپشن دوس کا لینک دے دیا ہے اگر آپ بوڈی لینگویج کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو جائیے ڈسکریپشن میں اور اس لکھ کو کلک کرنے کے بعد ماری فرسٹ ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ